پاک شویر لنگا ٹی ٹوئنٹی سیریز غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے پہلے میچ کے لئے مہکمہ موسمیات کا گرین سگنل آج شام تک بارش کا امکان کل دوپہر سے متلا سا دونوں ٹیمز پور جوش شام کی عقاد میر پریکٹس ٹرافی کی رنمائی شیڈیول دونوں ٹیمز کے کپتان پری سیریز پریس کانفرنس بھی کریں گے بلند پرواز شاہین اور سری لنگا ٹائگرز کا درمیان کل بڑا مقابلہ کذافی سٹیڈیوم میں رنگو نور کا سیلاف ڈھول باجو کا شور اور جوش و خروش کی زبردست انٹری کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری کیا بچے کیا ہی جیوان ننے لاہوریوں سمیت طالبات بھی سٹیڈیوم جا کر میچ دیکھنے کو پرجوش زلہ انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی سری لنگن کرکی ٹیم کا دورہ لاہور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات میچ کے دران سٹیڈیوم کے اطراف موبائل فون سرویس بند سٹیڈیوم اور مختلف روڈز اور مقامات کی تین سو کیمرو سے مانیٹرنگ ہوگی نیشنل ہاکی سٹیڈیوم میں بیس بسطوروں پر مجتمل ہنگامی اسپتال بھی قاہم کر دیا گیا سری لنگن کرکی ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے گورنر ہاؤس کے سامنے ڈائیورجن شہریوں کو کینٹ جانے کے لیے الہمراہ سے علامہ بال روڈ استعمال کرنے کی ہدایت جیل روڈ، کنال روڈ، مین بولیورڈ، گل برگ پر ٹرافیک معمول کے مطابق تیرہ ہزار سیکیورٹی اہلکار اور سولہ سو وارڈن ستائینات لاہور پولیس نے اخراجات کی مد میں اڑھائی کروڑ روپے کے فنڈز بھی مانگ لیے ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھنے آنے والوں کے لیے نو مختلف مقامات پر پارکنگ سٹینڈز قائم سٹینڈ لیبرٹی ایف سی کالیج، ظہور الہی روڈ، پنجاب جنیورسٹی، ہاسٹل گراؤنڈ سمیت دیگر مقامات پر بنائے گئے ہیں سٹیڈیم تک فری شرل سروس بھی فراہم کی جائے گی ڈینگی اٹیک سنگین صورتحال اختیار کر گیا مزید چودہ لاہوریوں میں وارث کا انکشاف مقتلہ مریضوں کی تعداد ایک سو انہتر ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں دو سو سترہ نئے مریض ریپورٹ مختلف اصلہ سے لاروہ برامدگی پر دو سو تیرہ مقدمات ستائیس افراد کو گرفتار کر لیا اینٹی ڈینگی کے لیے زلی حکومت متحرک ڈیپٹی کمیشنر رسگر جویا کاکوین مری کالیج کی طالبات کو انصدادے ڈینگی پر لیکچر آگاہی پمپلٹس بھی تقسیم کیے اے سی رائیونڈ، اے سی مارل ٹاؤن، اے سی سیٹی، اے سی شالیمار اور اے سی کینٹ نے بھی مختلف یو سیز کے دورے میں ڈینگی سیرویلنس کا جائزہ دیا وزیریالہ کی پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ آمر ڈائلیسیز یونٹ کے افتتاح پر کہا کہ عام آدمی کے لیے سہر سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں سردار اسمان بزار کا ہسپتال کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ انفرانسٹرکچر ڈیویلپنٹ آتھارٹی پنجاب کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدا ہے چائل پرڈیکشن بیورو میں بچوں سے بت صلو کیا چئر پرسن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان وزیراعظم نے مقیم بچے کے ساتھ بیورو ملاسم کی جانب سے بدپیلی سمیت دیگر شکایات پر ریپورٹ طلب کر لی مختصرکالی سکولز میں بھی تعلیم برائے فروغ جرمانوں کی آرڈ میں طلبہ سے غیر قانون رکوں بٹورنے والے سینکڑوں اساتذہ کو ہزاروں کے جرمانے بغیر اطلاع چھٹی پر بھی پانچ سے آٹھ ہزار کا جرمانہ کیا گیا لاہور بورڈ سست درو نتائج اعلان کے ایک ماہ بعد بھی نوہن کے طلبہ مارک چھوٹ سے محروم ریزلٹ کارٹ کے جرام تاخیر سے طلبہ کو سکولرشپس کے حصول میں مشکلات کا سامنا محکمہ ہار ایڈوکیشن ہر دھرمی کا شکار کرزوں کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کو تفسیلات پراہم کرنے کی ہدایات نظرانداز پنجاب حکومت محکمہ ایڈی سی سے لیپ ٹاپ سکین سمیت نالج پارک کے منصوبوں کی تفسیلات طلب کر لی رنگ روڈ سردن لوپ ٹری کی تعمیر میں تاخیر سے لاغت میں تین ارب کا اضافہ ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی محکمہ پی اینڈی بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی موڈ پر تعمیر کے جانے والے آٹھ کلومیٹر روٹ پر دس ارب لاغت آئے گی جواب دے گیا ہے ون وینڈو سیل ریونیو وصولی اور آن لائن ٹرانزیکشن کا کام موطل سرکاری کاموں اور ادائیوں کے لیے آئے شہری خوار ہو گئے سسٹم ہائی وارٹی شٹ ڈاؤن کے سبب موطل ہوا گورنر پنجاب مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے متحرک مسلم ممالک کی گورنرز کانفرنس بلانے کا اعلان کانفرنس کی تاریخیں مسلم ممالک کے گورنرز سے رابطے کے بعد کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ای پی ایس بوائی سکول موڈل ٹاؤن میں تقریب سینکڑو طلبہ نے پاکستان کا نقشہ بنا کر پری کشمیر رکم کیا طلبہ کا ہاتھوں کی زنجیر بنا کر بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی ڈیپری کمیشنر لاہور کے لیے ڈی ایم جی افسر محمد علی کا نام زیرے گوھر انصدار دینگی میں ناکامی پر سالح سعید کے ہٹائے جانے کے بعد سے اصغر جوئیہ ڈی سی لاہور کی زافی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ذلعی حکومتوں کی ترقیاتی سکیمز مکمل کرنے کے لیے فنڈز منظور محکمہ پی اینڈی نے مختلف بلدیاتی سکیمز کے لیے 32 کروڑ 97 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری تھی پرائس کنٹرول کمیٹیا منظر سے غائب سبزی کی تھوک اور پرچون مارکٹس میں گرا فروشوں کا راج عام سبزیوں کا سنچری کلب مزید توانہ پیاس ڈیمارٹر اروی توری کریلے شلجم کے نرخ 100 روپے کلو سے زائد مٹر اور لیمون 200 روپے اور لہزن ادرک 300 روپے تک کلو ہو گئے اور واسا کی بڑی ریکاوری سرکاری میٹمون نیجی ہاؤسنگ سسائٹی سے ایک دن میں 70 لاکھ روپے وصول ایمڈی واسا نے ریکاوری برانچ کی کارکردگی کو خوبصراحہ پاک شوی لنکا ٹی ٹوئنٹی سیریز غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے پہلے میچ کے لئے مہکمہ موسمیات کا گرین سیگنل آج شام تک بارش کا امکان کل دوپہر سے متلاسہ دونوں ٹیمز پرجوش شام کی عوقات میر پریکٹس ٹرافی کی رنمائی شیڈیول دونوں ٹیمز کے کپتان پری سیریز پریس کانفرنس بھی کریں گے بلند پرواز شاہین اور سری لنکن ٹائگرز کا درمیان کل بڑا مقابلہ کذافی سٹیڈیم میں رنگو نور کا سیلاف ڈھول باجو کا شور اور جوش و خروش کی زبردست انٹری کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری کیا بچے کیا ہی جوان ننے لاہوریوں سمیت طالبات بھی سٹیڈیم جا کر میچ دیکھنے کو پرجوش زلین تیزامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی شری لنکن کرکی ٹیم کا دورہ لاہور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات میچ کے دران سٹیڈیم کے اطراف موبائل فون سروس بند سٹیڈیم اور مختلف روڈز اور مقامات کی تین سو کیمرو سے مانیٹرنگ ہوگی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بیس پسطوروں پر مجتمل ہنگامی اسپطال بھی قاہم کر دیا گیا سری لنکن ٹرکیٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے گورنر ہاؤس کے سامنے ڈائیورجن شہریوں کو کینٹ جانے کے لیے الہمرہ سے علامت بال روڈ استعمال کرنے کی ہدایت جیل روڈ، کینال روڈ، مین بولیورڈ، گل برگ پر ٹرافیک معمول کے مطابق تیرہ ہزار سیکیورٹی اہلکار اور سولہ سو وارڈن سائینات لاہور پولیس نے اخراجات کی مد میں اڑھائی کروڑ روپے کے فنڈز بھی مانگ لئے ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھنے آنے والوں کے لیے نو مختلف مقامات پر پارکنگ سٹینڈز قائم سٹینڈ لیبرٹی، ایسی کالیج، ظہور الہی روڈ، پنجاب جنیورسٹی، ہاسٹل گراؤنڈ سمیت دیگر مقامات پر بنائے گئے ہیں سٹیڈیم تک فری شرل سرویس بھی فراہم کی جائے گی ڈینگی اٹیک سنگین صورتحال اختیار کر گیا مزید چودہ لاہوریوں میں وارس کا انکشاف مقتلہ مریضوں کی تعداد ایک سو انہتر ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں دو سو سترہ نئے مریض ریپورٹ مختلف اصلہ سے لاروہ برامدگی پر دو سو تیرہ مقدمات ستائیس افراد کو گرفتار کر لیا اینٹی دنگی کے لیے زلی حکومت متحرک ڈیپری کمیشنر رازگر جویا کاکوین میری کالیج کی طالبات کو انصداد دنگی پر لیکچر آگاہی پمپلٹس بھی تقسیم کیے اے سی رائیوینڈ، اے سی مارل ٹاؤن، اے سی سیٹی، اے سی شالیمار اور اے سی کینٹ نے بھی مختلف یو سیز کے دورے میڈنگی سرویلنس کا جائزہ دیا گنگرام اسپدال میں مدر چائل وارڈ کا منصوبہ مہکمہ سہت کے ادن دلچسپی کی نظر چھے عرب لاغت کے پروجیکٹ پر پیش رف مفبود ہو گئی روہ سال بجٹ میں وارڈ کی تعمیر کے لیے پچاس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں وزیراعلا کی پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ آمر ڈائلیسیز یونٹ کے افتتاح پر کہا کہ عام آدمی کے لیے سہر سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں سردار عثمان بزار کا ہسپتال کے مختلف شعبوں کا بھی دورہ انفرانسٹرکچر ڈوالپ اہلیہ تشدد کیس میں ادھاکار محسن عباس کی عبوری زمانت میں توسی سیشن کورٹ میں مقدمے کی سامات نو اکتوبر تک ملدوی کر دی گئی ادھاکار ڈیجے کے خلاف ڈیفینس سی میں مقدمہ درچھ کر لیا گیا ہے ایڈیشن سیشن چرچ فراہ حسین کی ادھاکار محسن عباس کی عبوری زمانت کی سامات ہوئی ادھاکار محسن عباس پیش ہوئے ادھاکار محسن عباس پیش ہوئے اس کیس کی تاہال تفتیش مکمل نہیں ہو سکی اس پر ادھاکار کے ادھاکار امدالت نے درخواست پر سامات نو اکتوبر تک ملدوی کر دی جبکہ تفتیشی افسر کو حکم دیا گیا کہ تفتیش مکمل کر کے ریکارڈ آئندہ سماعت پر پیش کریں عدالت کو بتایا گیا کہ اس کیس کی تاہال تفتیش مکمل نہیں ہو سکی اس پر عدالت نے درخواست پر سماعت 9 اکتوبر تک ملزوی کر دی جبکہ تفتیشی افسر کو حکم دیا گیا کہ تفتیش مکمل کر کے ریکارڈ آئندہ سماعت پر پیش کریں عدالت کو بتایا گیا کہ اس کیس کی تحاق تفتیش مکمل نہیں ہو سکی اس پر عدالت نے درخواست پر سماعت 9 اکتوبر تک ملزوی کر دی جبکہ تفتیشی افسر کو حکم دیا گیا کہ تفتیش مکمل کر کے ریکارڈ آئندہ سماعت پر پیش کریں